ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تفریحی بحری جہاز سمندر میں حادثے کا شکار ہو گیا جہاز پر ایک میاں بیوی کا جوڑا بھی سوار تھا لائف بورڈ کی طرف جانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس میں صرف ایک شخص کی گنجائش باقی ہے اس وقت اس شخص نے عورت کو اپنے پیچھے دکیل دیا اور خود لائف بورڈ پر چھلانگ لگا دی خاتون نے ڈوبتے ہوئے جہاز پر کھڑے ہو کر اپنے شوہر سے ایک جملہ کہا یہاں استانی نے توقف کیا اور پوچھا آپ لوگوں کا کیا خیال ہیں کہ وہ کیا بات چلائی ہوگی زیادہ تر طلبہ نے پر جوش ہو کر جواب دیا کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں میں اب تک اندی تھی اب استانی نے ایک لڑکے کو دیکھا جو اس تمام تر قصے کے دوران خاموش رہا تھا استانی نے اسے جواب دینے کے لئے کہا اور اس نے جواب دیا استانی صاحبہ مجھے یقین ہے کہ وہ چھیک ہی ہوگی کہ ہمارے بچے کا خیال رکھنا استانی نے حیرانگی سے پوچھا کیا تم نے یہ کہانی پہلے سنی ہوئی ہے لڑکے نے سر ہلایا نہیں لیکن یہ بات میری ماں نے میرے والد کو بیماری سے مرنے سے پہلے بتائی تھی استانی نے افسوس کرتے ہوئے کہا جواب صحیح ہے تفریحی بحری جہاز ڈھوپ گیا وہ شخص بخریت گر پہنچ گیا اور اپنی بیٹی کو تنہ تنہا ہی پالا اس شخص کی موت کے کئی سال بعد ان کی بیٹی کو اپنا سامان صاف کرتے ہوئے اس کی ایک ڈائری ملی اس ڈائری سے یہ راز آشکار ہوتا ہے کہ جب اس کے والدین تفریحی جہاز پر گئے تھے تو ماں کو پہلے سے ہی ایک لا علاج بیماری کی تشخیص کی گئی تھی اس نازک لمحے میں باپ زندہ بچ جانے کے واحد موقع سے فائدہ اٹھا کر باغ نکلا اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا میری کس قدر تمنا تھی کہ تمہارے ساتھ سمندر کی تیہ میں ڈو مروں لیکن اپنی بیٹی کی خاطر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اکیلا رہنے کے لیے چھوڑ آیا ہوں کہانی ختم ہوئی کلاس میں خاموشی چھا گئی مستانی جانتی ہے کہ طلبہ کہانی کے اخلاقی سبق کو سمجھ چکے ہیں کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کا وجود ہے لیکن ان کے پیچھے بہت سی پچیدگیاں ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی صرف سطحی حالات پر توجہ نہیں دینی چاہیے اور دوسروں کو پہلے سمجھے بغیر فیصلہ سادر نہیں کرنا چاہیے جو لوگ بالعدہ کرنا پسند کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دولت مند ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ دوستی کو پیسے پر ترجیح دیتے ہیں جو لوگ کام میں پہل کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بے وقوف ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ذمہ داری کو تصور سمجھتے ہیں جو لوگ جھگڑے کے بعد پہلے معافی مانگتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ غلط ہیں بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں جو لوگ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کی کسی بھی چیز کے مقروض ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کو ایک سچے دوست کے طور پر اہمیت دیتے ہیں جو لوگ اکثر آپ کو میسج کرتے ہیں ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بہتر کام نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ آپ ان کے دل میں بستے ہو ایک دن ہم سب ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے ہم ہر موضوع اور کوئی بھی موضوع نہ ہونے کے بارے میں ہماری کفتگو کو یاد کریں گے اور ان خوابوں کو جو ہم نے مل کر دیکھے تھے دن مہینے سال گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ رابطہ نایاب ہو جائے گا ایک دن ہمارے بچے ہماری تصویریں دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ہم پوشیدہ آنسوں کے ساتھ مسکرائیں گے کیونکہ ایک مضبوط لفظ دل کو چھو لیتا ہے اور آپ کہیں گے یہ وہی تھے جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے بہترین دن گزارے تھے vbruڈ کرام فارشاہ یہ بہترین دیکھیں گے